حضرتِ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنوالی حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یو شک الامم ایک وقت آئے گا کہ امتیں ساری کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی تدا علیکم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے ہوں گے اس لئے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے فرمایا نہیں تھوڑے نہیں ہوگے وانتم یوم ای دن کثیر اس دن تو تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے گویا تمہارے تو اٹھانون ملک ہوں گے بڑی تعداد میں ولیکنکم غصہ ان کا غصہ السائل لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے تم خص و خاشاک کی حیثیت ہوگی تنکے جیسے سیلاب کے آگے تنکے بہ جاتے ہیں اسی طرح کوڑے کی حیثیت تمہاری ہوگی اور فرمایا اللہ تمہاری حیبت تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا کوئی نہیں ڈرے گا تم سے تم ہلکے ہو جاؤگے یعنی تنکوں سے بھی ہلکے ہو جاؤگے وجہ کیا ہے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن ہوگا وہن کیا ہے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت کہیں ہمارا کاروبار نہ لوٹ جائے کہیں ہماری روزی نہ خراب ہو جائے کہیں یہ نہ ہو جائے و کراہیت الموت اور موت سے ڈر ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے امت مسلمہ اس وقت اسی لیے جوتے کھا رہی ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی معیشت کی فکر ہے ہر ملک اپنی اپنی معیشت کے لیے ہر ایک اپنی اپنی معیشت کے لیے کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائے ہوئے ہیں کسی کو ملی غیرت نہیں ہے جس دن یہ ملی غیرت آگئی جس دن دین ترجیح بن گیا یہ ذلت اور رسوائی اس دن ختم ہونی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے رہو اپنے اپنے کاروباروں میں لگے رہو اپنے اپنے جو چھوٹی چھوٹی جگیاں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹے زمیدارے بنائے ہوئے ہیں لگے رہو جب تم اس طرح کے حالات ہوں گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا لا ينزعوہو جس نے مسلط کی ہے وہ واپس نہیں ہٹائے گا جو مرضی کلو واپس نہیں ہٹے گی حتی ترجیحو الہ دینکم جب تک تم دین کو ترجیح نہیں بناوگے یہ ذلت اور رسوائی ختم ہونے والا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ